اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آن لائن اکیڈمی مداز کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں آزر ہوں سٹوڈنٹس تو آج سٹارٹ کرتے ہیں جی ایکسرسائز 2.3 اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی جو دو سم اینڈ پرادکٹ کا جو ویڈیو کی طرف سے پہلے پچھلے 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 پچھل 2.3 کی طرف اس سے پہلے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم ٹائم ملتے نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ایکسرسائز 2.3 کا کوسٹن نمبر 1 جس کی سٹیٹمنٹ میں آلریڈی لکھ چکا ہوں کوسٹن کی سٹیٹمنٹ اس طرح سے ہے without solving the equations find the sum and products of the roots of the following quadratic equation کے sum اور product of find کریں تو فرسٹ ہمارے پاس part given ہے جی 4 x square minus 4 x minus 3 is equal to 0 تو سب سے پہلے ہم a b c کی value یہاں سے find out کر لیتے ہیں تو اس کے solution کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس a کی value x square کا coefficient ہوتا ہے a سے جس کو represent کرتے ہیں تو a ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے b کی جو کہ x کا coefficient ہوتا ہے ہمارے پاس ہے minus 4 and c جو ہمارے پاس constant term ہے وہ ہے minus 3 ٹھیک ہے جی اب ہم نے sum of the root and product of the root find کرنا ہے sum of the root is equal to sum of the root کس کے اقل ہوتا ہے student minus b of a جس کا proof ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا ٹھیک ہے b of a جس کی ہم value put کر لیتے ہیں b کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 4 ہے یہ والا minus into یہ minus 4 اور a کی value ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں this can be written as minus into minus plus 4 اور 4 اور 4 4 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا 1 so product sum of the root ہمارے پاس کیا جائے گا 1 آ جائے گا similarly product of the root product of the root is equal to product of the root کیس کی اقل ہوتا ہے جی c over a کے c over a value وڈ کرتے ہیں c کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 3 ہے and a کی value ہمارے پاس کیا ہے جی 4 ہے تو یہ مزید simplify نہیں ہو سکتے so ہمارے پاس یہ minus 3 اور 4 ہی اس کا کیا آ جائے گا answer آ جائے گا product of the roots کا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا اس کا first part اب اس کے second part کی طرف بڑھتے ہیں second part student اس طرح سے 2x square plus 5x plus 6 is equal to 0 تو اب یہاں سے بھی ہم a b c کی value find out کر لیتے ہیں a مارے پاس x square کا coefficient ہوتا ہے جو کہ 2 ہے and b مارے پاس 5 ہے x کا coefficient ہوتا ہے and c مارے پاس 6 ہے جو کہ constant term ہوتی ہے quadratic equation میں کسی بھی quadratic equation میں ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ sum of the roots sum of the roots جو کہ ہمیں پتہ ہے کس کی equal ہوتے ہیں minus b over a value put کر لیتے ہیں b کی value مارے پاس 5 ہے a کی value مارے پاس 2 ہے so sum of the root مارے پاس کیا جائے گا 5 by 2 and now product of the root product of the roots which will be equal to c over a value اپوٹ کرتے ہیں c کی value مارے پاس 6 ہے and a کی value مارے پاس کیا ہے 2 ہے یہ simplify ہو سکتا ہے 3 times تو یہ مارے پاس آ جائے گا 3 so product after root مارے پاس کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا یہ تھا جی اس کے second part اب اس کے third part کی طرف موگ کرتے ہیں یہ student اس کا third part 3x square plus 2x minus 5 is equal to 0 تو یہ بھی ایک quadratic equation ہے یہاں سے a اور b c کی value ہم finding out کر لیتے ہیں x square کا coefficient مارے پاس 3 ہے جو کہ a سے ہم جس کو represent کرتے ہیں is equal to 3 b is equal to x coefficient ہوتا ہے جو کہ مارے پاس 2 ہے and c constant term مارے پاس کیا ہے minus 5 ہے ٹھیک ہے جی تو اب sum of the root sum of the roots جو کہ equal ہوتے ہیں minus b over a value put کرتے ہیں b کی value مارے پاس 2 ہے a کی value 3 ہے یہ simplify نہیں ہو سکتا so sum of the roots مارے پاس آجائیں 2 over 3 and product of the roots product of the roots is equal to c by a value put کرتے ہیں c کی value مارے پاس minus 5 ہے and a کی value مارے پاس 3 ہے minus 5 over 3 تو یہ تھا question number 1 اب اس question number second کی طرف move کرتے ہیں اگر اس میں کسی جگہ پہ کوئی problem آتی ہے تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں میں reply جی root کروں گا آپ کو second question کی طرف بڑھتے ہیں جی question number 2 students اس طرح سے ہے find the value of k k ki value ہم nے find کرنی ہے if sum of the roots of 2x square plus k x plus 6 is equal to 0 is equal to the product of its root کہتا ہے کہ یہ جو ہم quadratic equation given ہے اس کو use کرتے ہوئے k ki value find کریں k k value cup find کریں جب ہمارے پاس sum of the roots equal ہوں گے کس کے product of the roots کے equal ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ گے statement کو تو ہم اس کے solution کی طرف move کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں جو equation جو ہمیں given ہے 2x square plus k x plus 6 is equal to 0 that is quadratic equation تو اب یہاں سے a b c کی value سب سے پہلے ہم find out کرتے ہوتے ہیں a ki value ma r paas x ka coefficient ہوتا ہے b joh x ka coefficient ہوتا ہے و ma paas k k ہے and c ma paas constant term 6 a b c ki value ma paas now اب ہمارے پاس ہوتا ہے sum of the roots sum of the roots جو کہ equal ہوتا ہے minus b over a k and product of the root product of the roots جو کہ equal ہوتا ہے c by a k تو یہاں پہ ہم value put کر لیتے ہیں b value ma paas k and a a k value ma paas 2 k by 2 similarly c k value ma paas 6 and a k value ma paas 2 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے value put کر لی اب condition یہ given ہے کہ sum of the roots is equal to product of the root mean یہاں پہ ہم condition given ہے sum of the roots is equal to product of the roots یہ ہمیں question کی statement میں یہ value of statement given ہے condition given ہے sum of the root k by 2 k by 2 this will be equal to product of the root 6 by 2 k to ab k ki value find out very simple k 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 ہیں k کو یہاں سے کرتے ہیں isolate تو 2 دوسرے طرف جا کے multiply ہو جائے گا 6 multiply by 2 over 2 and یہ 2 جو ہے اس 2 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو k کی value آ جائے گی k is equal to 6 k کی value ہمارے پاس 6 آ جائے گی which is over answer یہ تھا جی question number 2 اب question number 3 کی طرف بڑھتے ہیں اسی ویڈیو میں sorry student ایک چیز جو کہ ہم نے غلط کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ minus ہم نے multiply نہیں کیا تو sorry to say یہاں پہ آپ نے minus لکھ لینا ہے یہاں پہ بھی minus آ جائے گا اور یہاں پہ ادھر آپ کے پاس آ جائے گا minus ادھر آ جائے گا تو اب جب کہ جب ہم ادھر minus کو shift کریں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گا ادھر k کے ساتھ کیا دونوں سائٹوں پہ جب minus اسے multiply کریں گے تو k is equal to minus x آ جائے گا تو یہ اس طرح یہ minus کی غلطی اوپر سے آ رہی تھی تو اس لیے میں نے جب دوبارہ دیکھا تو answer میں کیونکہ minus 6 آ رہا ہے تو تب میں نے دیکھا کہ ہماری غلطی کہاں پہ آ رہی ہے تو ہماری غلطی یہاں سے یہ continue ہوئی تھی کہ minus b اور a کی جگہ ہم نے یہاں پہ اس کو shift نہیں کیا تھا minus کو shift نہیں کیا تھا تو اب question number 3 کی طرف بڑھتے ہیں now next question number 3 students question number 3 اس طرح سے ہے find the value of k k کی value ہم نے find کرنی ہے if the sum of the square of the roots of x square minus 5 k x plus 6 x square 6 x square sorry 6 k square ہے ٹھیک ہے یہ ہے 6 k square 6 k square is equal to 0 is equal to 13 ٹھیک ہے کہتا ہے کہ k کی value find کریں اور یہاں پہ condition یہ given ہے کہتا ہے کہ sum of the square اگر آپ جو roots ہیں ان کا sum بھی لیں اور ان کا square بھی لیں تو وہ equal ہو کہ اس کے 13 k equal ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم لکھ لیتے ہیں solution میں equation question کی statement سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب اس کا solution کروں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو solution کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں equation جو given ہمیں x square minus 5 k x plus 6 k square is equal to 0 یہ ہم equation given ہے تو اب یہاں پہ ہم a b c کی value سب سے پہلے find کر لیتے ہیں a کی value x square کا coefficient ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس one ہے کچھ بھی نہیں ہے تو one ہوگا b کی value ہمارے پاس ہے جی minus 5 k and c کی value ہے 6 k square یہ ہمارے پاس c کی value ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس sum of the root جہاں پہ ہم ایک چیز کرتے ہیں alpha اور beta ہم لے لیتے ہیں sum اور product کے طور پر let alpha and beta be the roots of be the roots of اس کو equation number one کا نام دیتے تھے کا equation number one alpha اور beta ہم نے let کر لیا کہ یہ question number one کے کیا ہے roots ہیں so sum of the roots mean alpha plus beta جو k equal ہے مارے پاس minus b over a k equal ہوتا ہے تو یہاں پہ مارے پاس b کی value ہے already minus ہے تو یہاں پہ minus 5 k over مارے پاس a کی value کیا ہے one ہے تو this can be written as minus into minus plus 5 k آ جائے گا اور denominator میں one ہے تو اس کو لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا and product of the root mean alpha and beta جو کہ equal ہوتا ہے c over a k c کی value ہے مارے پاس 6 k square اور a کی value مارے پاس one ہے تو اس کو منکس طرح لکھ سکتے ہیں 6 k square یہ ہو گیا اب اس نے جو condition یہ کہی ہمیں student کہ sum of the square of the roots اگر ان کا sum بھی لیں اور square بھی لے لیں ان دونوں کا تو یہ مارے پاس کس کی equal ہونا چاہی اس نے یہ کہا condition یہ ہے alpha square plus beta square is equal to 13 k اب یہاں پہ ایک چیز ہے یہ تو condition اس نے دے دی ہمیں یہ تو given ہے question کی statement میں اس نے کہا sum of the square یہ مارے پاس sum ہو گیا دونوں کا اور square بھی alpha کا بھی لے لیا square بیٹا بھی square لے لیا یہ مارے پاس 13 کے equal ہے اب یہاں پہ question یہ پیدا ہوتا ہے کہ alpha square plus beta square کی value ہم کہاں سے لے کے آئیں گے اس کے لیے ہمیں فرمولے کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ مارے پاس فرمولہ ہوتا ہے میں جنرل لکھتا ہوں a plus b whole square جو کہ equal ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b کے اس کو میں لکھ لیتا ہوں alpha plus beta کی فرم میں اس کو میں لکھتا ہوں a کی جگہ alpha لکھ لیتا ہوں and b کی جگہ میں beta لکھ دیتا ہوں alpha plus beta whole square اگر بیٹا square plus 2 alpha and بیٹا اب یہاں پہ student according to this formula ہمیں کس کی value چاہیے alpha square plus beta square کی value چاہیے تو ہم ان دونوں کو کر لیں گے isolate alpha square plus beta square کو isolate کر لیں گے تو this can be written as alpha plus beta whole square اور یہ 2 alpha beta ادھر بیٹا square یہ مرے پاس alpha square اور beta square کی value اب آ جائے کیوں آ جائے گی alpha beta کی value بھی ہم already find out کر چکے ہیں so جب یہ دونوں value یہاں پہ put کریں تو alpha square plus beta square کی value automatically مرے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اس لئے یہاں سے اس کو کیا کیا alpha square plus beta square کو ہم isolate کیا یہ اس کی ضرورت تھی ٹھیک ہے this can be written as alpha plus beta value ہم already find کر چکے ہیں جو کیا ہے alpha plus beta this can be written as 5k جو کہ ہمارے پاس already موجود ہے 5k square and 2 into alpha beta alpha beta کی value ماں is equal to alpha square plus beta square ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں 5 کا square لیں تو یہ مارے پاس ہو جاتا ہے 25k square minus 2 کو 6 کے ساتھ multiply کریں تو یہ مارے پاس آجاتا ہے 12k square is equal to alpha square plus beta square ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ مارے پاس آجاتا ہے آجاتا ہے 13k square is equal to alpha square plus beta square ٹھیک ہے اس کو میں یہ continue کرتا ہوں تو یہ مارے پاس آجائے گا student اب مارے پاس alpha square plus beta square کی value جو equation ہم نے اوپر بنائی تھی وہ یہ والی تھی دیکھیں اب اس equation کو use کریں alpha square plus beta square but یہاں کی value یہ نیچے جو find کی ہم نے 13k square آتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 13k square is equal to 13 جہاں سے k کو کریں isolate k square کو 13 ادھر multiply ہو رہا ہے دوسرہ جا کے divide ہو جائے گا یہ cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس آجائے k square is equal to 1 آجائے گی positive negative 1 جب roots میں سے 1 کو بائے نکالیں گے تو یہ مارے پاس k is equal to plus minus 1 آجائے گا تو یہ تھا question number 3 جس میں ہم نے k value find out کی یہ تھوڑا different student لیکن مشکل نہیں ہے ان steps کو اپنے follow کرنا ہے کہ پہ problem آتی ہے کہ ہی سے سمجھ نہیں آتی کسی step میں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو next آگے question number 4 کی طرف مو کرتے ہیں question number 4 کچھ ہوں student find the value of k k k ki value find out out if the roots of equation joh given x square minus 5x plus k is equal to zero defer by unity question کی statement ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤ ہم نے یہاں پہ k value find کرنی ہے اور equation given x square minus 5x plus k is equal to 0 given ہے اور یہاں پہ کہتا ہے جو roots کے درمیان جو difference ہے وہ کتنے کا ہے unity کا مطلب کیا ہوتا 1 کا difference ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی لکھ لیتے ہیں جی equation جو کہ given ہے x square minus 5x plus k is equal to 0 اس کو equation number 1 کا میں نام دے دیتا ہوں تو اب یہاں پہ ہم let کرتے ہیں اس کا root alpha اور دوسرا ہم اس کا root جو ہے وہ let کرتے ہیں alpha plus 1 mean ان دونوں کے difference کس کا ہے 1 کا ہے let alpha and alpha plus 1 be the roots of equation number 1 then sum of the root sum of the root ہمارے پاس ہو گا جی sum of the roots is equal to sum of the roots ہمارے پاس کس کے equal ہوتے ہیں minus b over a and ان کو مستر بھی لے سکتے ہیں sum of the roots ایک ہمارے پاس alpha ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس alpha plus 1 is equal to minus b over a and this can be written as alpha plus alpha is equal to 2 alpha plus 1 is equal to minus b over a 5 5 over 1 mean 5 ہی ہو گا تو 2 alpha this can be written as 2 alpha plus 1 دوسرے طرف shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 5 minus 1 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 alpha is equal to 4 کے اور یہاں سے ہم alpha کی value find کر لیں alpha کو isolate دونوں side پہ ہم 2 سے کر لیں divide ادھر بھی 2 divide ہو جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا alpha is equal to 2 یہ ہمارے پاس کس کی value آ جائے گی alpha کی اب ہم نے کیا کرنا ہے product of the root now product of the roots is equal to c over a ہوتا ہے اور ہمارے پاس c کی value کیا ہے جی product of the root ہم یہاں بھی لیتے alpha into alpha plus 1 جو equal ہوتا ہے c value k ہے اور a value one ہے تو یہ مارے پاس ہو جائے گا this can be written as alpha jb alpha 1 to k k ہو جائے گا اب یہاں پہ alpha کی value ہم already find کر چکے ہیں alpha کی value مارے پاس 2 ہے تو وہ value ادھر پورٹ کر لیتے ہیں یہ والے جو value find کی تھی اس کو ادھر پورٹ کر لیتے ہیں تو یہ مارے پاس آ جائے گا alpha کی value 2 ہے 2 کا square plus 2 is equal to k آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ question آ very simple آ solve ہو جائے گا اگر کہیں پہ کو problem آتی ہے تو آپ کمر section میں پوچھ سکتے ہیں میں reply کروں گا تو اس طرح آپ k value یہاں سے اس طرح find کرتے ہیں آ آ آ آ سانی کے ساتھ ٹھیک شروع میں ایک کو اس کے بعد question number five question number five اس طرح سے find the value of k k ki value ہم نے find کرنی ہے if the roots of x square minus 9 x plus k plus 2 k plus 2 is equal to 0 defer by 3 کہتا ہے یہ جو equation given ہے اس کے آپ roots بھی find کرنے ہیں روٹس کے درمیان جو difference ہے اس کے solution کی طرف بڑھتے ہیں ہم equation given ہے سب سے پہلے میں equation لکھ لیتا ہوں question ہے جی مارے پاس x square minus 9 x plus k plus 2 is equal to 0 a b c ki value ہم لکھ لیتے ہیں a ki value ہے x square ka coefficient ہوتا ہے تو 1 ہے and b ki value ہمارے پاس minus 9 ہے جو x coefficient ہوتا ہے and c ki value ہمارے پاس k plus 2 جو constant term ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم let کر لیتے alpha and beta required root of the given equation تو اس نے کہا ہوا ہے condition یہ given ہے ایک تو ہم لے لیں alpha دوسری ہم یہاں پہ جو roots لیں alpha plus 3 کیونکہ اس نے کہا دیفر by 3 یہ condition given ہے دیفر by 3 mean کہ دونوں roots کے درمیان جو difference ہے وہ کتنے کا ہے 3 کا ہے دوسرا roots ہم لیں alpha plus 3 alpha plus 3 یہ دو ہم roots لے لیں let alpha and alpha plus 3 اس کو question number 1 لے the roots of question number 1 question number 1 کے یہ roots ہیں alpha and alpha plus 3 then sum of the roots then sum of the roots is equal to اگر ہم sum لیں تو کس کی equal ہوتا ہے alpha plus alpha plus 3 that will be equal to sum of the root ہوتا ہے minus b over a value put کرتے ہیں b ki value ہے minus 9 minus ither b already plus jayegah a value my 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 and product of the roots product of the roots جو کہ equal ہوتا ہے here 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 alpha alpha into alpha plus 3 and c over a equal hote c by a and here 3 is 9 is equal to k plus 2 this will be equal to 9 plus 9 18 18 is equal to k plus 2 and here we shift 18 minus 2 is equal to k and this implies that 18 is equal to k to to this is value to k to this is question number 5 question number 6 6 question number 6 is complicated if alpha beta are the roots of x square minus 5 x plus k is equal to 0 find the value of k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12 k question is difficult is that you to know how to solve k to k value is to find out 3 alpha plus 2 beta is equal to 12 here we have given to so first solution we have equation to write to so our equation given students x square minus 5 x plus k is equal to 0 is equation number 1 ka naam d it and here we have another equation is 3 alpha plus 2 beta is equal to 12 is question number second ka naam d it is equal to x k k k k k k k یہاں سے ABC کی ویلیو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں A کی ویلیو ہمارے پاس X کے لئے کا کوفیشنٹ ہوتا ہے 1 ہے B is equal to X کا کوفیشنٹ ہے minus 5 and C ہمارے پاس ہے جو کہ constant term ہے ABC کی ویلیو بھی ہمارے پاس آگی اب ہمارے پاس sum of the root ہم اس طرح کر لیتے ہیں alpha اور beta جو کہ given ہے roots اس equation کے roots ہے alpha اور beta اس equation کے roots ہیں تو ہم ان دونوں کا sum اور product find کر لیتے ہیں sum of the root mean alpha plus beta according to this equation جو کہ equal ہوتا ہے ہمارے پاس minus B over A کے اور B over A یہاں پہ ہم value put کر لیتے ہیں B کی value ہمارے پاس minus 5 ویلیو بھی minus minus into minus plus 5 اور 1 divide میں لکھ دیں کیونکہ B over A ہے تو یہ 5 کو 1 پہ divide کریں گے تو 5 ہی آ جائے گا and product of the root mean alpha and beta جو کہ equal ہوتے ہیں C by A C کی value ہمارے پاس K and A کی value ہمارے پاس 1 ہے جو کہ equal ہوگی K ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس sum of the root and product of the root بھی آ گیا اب ہمارے پاس یہ جو آتی ہے اس کو میں equation بنا لیتا ہوں alpha plus beta is equal to 5 this is equation number third یہ ہمیں بعد میں اس کو ہم use کریں گے ٹھیک ہے جی equation number third آگی اب product of the root بھی ہم نے find کر لیا اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کو بھی ہم equation کا نام دے دیتے ہیں alpha beta is equal to K that is equation number 4 ٹھیک ہے جی 1 2 3 4 equations ہمارے پاس آگی اب equation number third کو ہم multiply کر لیتے ہیں 2 کے ساتھ equation number کیوں کریں گے جی دیکھیں equation number 3 ہے alpha plus beta is equal کیونکہ اس equation اور اس equation کو same بنا کے ہم alpha کی value کسی نہ کسی طرح صحیح beta کی value find کریں گے تو اس طرح کرتے ہیں کہ equation number 2 اور 3 کو same بنا کے ان کو subtract کر لیں ٹھیک ہے تو equation number 3 کو multiply کر لیتا ہوں equation number 3 کو multiply کرتے ہیں multiplying by 2 ٹھیک ہے 2 کے ساتھ اس کو multiply کر لیتے ہیں equation number 3 کو تو یہ مارے پاس آ جائے 2 alpha plus 2 beta is equal to 10 5 2 0 10 throughout میں 2 کے ساتھ multiply کر لیا اب یہ equation number مارے پاس آ جائے جی equation number 5 ٹھیک ہے اب equation number 5 کو subtract کریں گے اور 3 کو آپ سے subtract کریں گے تو ہمارے پاس equation number جو 2 ہے وہ ہے 3 alpha plus 2 beta is equal to 12 اور یہ ہمارے پاس equation number جو 5 آئی ہے 2 alpha plus 2 beta is equal to 10 تو اس کو ہم کیا کر لیں گے minus کر لیں گے mean کے یہاں پہ ہم subtract کر لیں 3 تو یہ alpha کی value ہمارے پاس 2 آ چکی اب یہ value put کرتے ہیں equation number 3 میں put in equation number third equation میں alpha کی value put کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے 2 plus beta is equal to 5 یہاں سے ہم beta کو کریں isolate beta will be equal to 5 minus 2 this will be equal to beta is equal to جی beta کی value ہمارے پاس آ جائے گی اب ہمارے پاس equation number 4 کیا تھی question number 4 کو again لکھ لیتا ہوں question number 4 تھی alpha and beta جس k k آ رہا تھا alpha beta will be equal to k thar یہ question number 4 تھی my 3 is equal to k k in کو کریں گے simplify to 2 3 6 is equal to k k k k value جو k ke آپ ka answer آ جائے گ ٹھیک ہے جی تو یہ تھا question number 6 exercise last question اس video complete کرتے ہیں question number 7 last question exercise student question ki statement is find the value of m and n m or n ki value we find n if both sum and product of the roots of the equation m x square minus 3 x minus n is equal to 0 or equal to 3 over 5 ٹھیک ہے جی یہ 3 over 5 کے equal ہے کہتا ہے question ki statement ko سمجھیں ki aap n ki value find ker نہیں ہے اور equation bhi given ہے اور اس ka جو sum and is ki roots ka sum or product ہے وہ kis equal 3 over 5 ke equal ہے ٹھیک ہے دونوں جو sum اور product ہیں وہ 3 over 5 کے equal ہیں ٹھیک ہے تو ہم solution ki dhruv بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں equation نکھ لیتا ہوں equation coefficient ہوتا ہے جو m ہے b ki value مارے پاس x کا coefficient ہوتا ہے جو کہ مارے پاس minus 3 and c is equal to minus n ہے جو constant term ہوتی ہے abc ki value آگئی اب ہم n sum اور product find کرنا ہے s sum of the roots جو equal ہوتا ہے minus b a value put کرتے b ki value minus 3 تو یہ minus minus kya کر دے گا plus کر دے گا اور 3 over m ہو جائے گا and product of the root product of the roots equal to c or a c ki value ma re paas minus n ہے اور a ki value ma re paas m m ہے ٹھیک ہے minus n over m ہو جائے گا تو اب یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں جی equation number one کا یہ مارے پاس آج جائے equation number second اور یہ مارے پاس آج جائے equation number third ٹھیک ہے جی اب ہمیں جو given condition given ہے وہ یہ ہے کہ according to the given condition جہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں according to the given condition given condition ہم یہ ہے کہ جو sum of the roots اور product of the root 3 over 5 equal ہے تو sum of the root پہلے ہم لکھ لیتے ہیں 3 over m is equal to 3 over 5 k and product of the root کس کی equal ہے جی product of the root ہمارے پاس regarding to third equation minus n over m جو k equal ہے یہ بھی equal ہے کس 3 over 5 k equal ہے تو یہاں سے ہمیں مل جائے گی ایک value ہم اس طرح کرتے ہیں m کو shift کرتے ہیں تو 5 کو shift کرتے ہیں cross multiply کرتے ہیں تو 5 آجائے گا 3 multiply by 5 جب b equal to sign ہے تو cross multiplication ہوتی ہے یہ آپ کو بتا ہے 3 shift ہوگا is equal to 3 multiply by m ادھر shift ہو جائے گا اور 3 کو ادھر multiply اور ادھر آکے divide ہو جائے گا 3 multiply by 5 over 3 is equal to m یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس 5 is equal to m آ جائے گا m کی value ہمارے پاس کیا جائے جی 5 آ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے کس value find کر نی ہے دوسری value ہمارے پاس آ رہی ہے جی minus n over m کی تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں m کی value put کر لیتے ہیں n ki value ہے مارے پاس m کی value ہم نے 5 آتی ہے تو یہ n over 5 is equal to 3 over 5 کر لیں گے یہاں n کو کریں isolate 5 ادھر جا کے multiply ہوگا 3 multiply by 5 over 5 ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس n is equal to minus 3 آ جائے گا minus ادھر ہے تو اس کو در shift کر دیں n کو positive کر نہ دیں n is equal to ہمارے پاس کیا جائے گا minus 3 تو اس طرح m کی لیکن جب آپ اس کو solve کرتے ہیں تو کوئی بھی اس میں دکت نہیں آتی تو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں نے پوری exercise آپ کے سامنے solve کی ہے تو آپ کو سارے question clear ہو گئے ہوں گے اگر کہیں پہ کسی question میں کوئی problem آتی ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہم انشاءاللہ ضرور reply کروں گا آگے خدمت میں آذر ہوں گا بہت جلد تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ